نمشکار دوستو سفاقہ تھا آپ سب ہی کا دوستو آج میں آپ سے وینکا جسے ہم صدا بہار بھی کہتے ہیں اس کی کیر کے بارے میں بات کروں گا کیسے اس پلانٹ کی کیر کی جاتی ہے کیسے اس پلانٹ کو سن لائٹ دینی ہے اور کیسے سے فرٹی لائزر دینا ہے یہ پلانٹ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور سارا سال پھول دینے والا پلانٹ ہے یہ بہت ہی سندر سندر کلرز میں آتا ہے یہ دو ورائیٹیو میں آتا ہے دیسی وینکا اور ایک یہ جو ہے ہائی بریڈ وینکا ہائی بریڈ وینکا میں بہت ہی پیارے پیاری کلرز آتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارا سال یہ پلانٹ ہمارے گارڈن میں بنا رہتا ہے اور اس پلانٹ کو بیسے زیادہ کیر کی بھی جھوٹتے ہیں آپ جس مرجی سوائل مکشر میں اس پلانٹ کو لگائیے اسی سوائل مکشر میں دوستو چل جاتا ہے اس پلانٹ کو نہ تو کوئی فرٹی لائزر چاہیے اور سب سے بڑی بات آپ ایک بار اس پلانٹ کو لگاتے ہیں تو سارا سال یہ جو ہے فلاور فول دیتا ہے ہمیں اور دوسری بات یہ یہ پلانٹ جو ہے اپنے بیبی پلانٹ جو ہے نیچے سے نکالتا رہتا ہے اسے دوستو آسانی سے جو ہے ہم لگا سکتے ہیں کیر کی بات کریں تو دوستو اس پلانٹ کی اتنی جارہ کیر نہیں ہے لیکن پھر بھی اس پلانٹ کو آپ جب بھی لگائیں تو کسی ویلڈرین سوائل میں ہی لگائیں جس میں پانی بلکل بھی نہ رکے جب بھی آپ پانی دیں کیونکہ اس پلانٹ کو زیادہ پانی جو ہے وہ پسند نہیں ہے آپ پانی تب ہی دیں جب اس کی مٹی پوری طرح سے ڈرائی ہو جائے زیادہ پانی دینے سے اس کی پتی ہیں جو ہے پیلی پڑ جائیں گے اور پودا جو ہے دیرے دیرے مرنے لگے گا دوسرا اس پلانٹ کو زیادہ بشی بنانے کے لیے آپ اس پلانٹ کی جو ہے پنچنگ کرتے رہیے پنچنگ کرنے سے کیا ہوگا دوستو جہاں پہ آپ جس سٹیمپ پہ آپ پنچنگ کریں گے وہاں پر دو یا دو جو ہے یا تین اس کی جو ہے وہ سٹیمپ نکل جائیں گی وہاں سے اور جتنی جارہ سٹیمپ نکلیں گی اتنے ہی جارہ جو ہے یہ فلاورنگ کرے گا دوسرا سن لائٹ کی بات کریں تو میں اس پلانٹ کو فل سن لائٹ میں ہی رکھتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میرے پلانٹ جو ہے کتنے ہرے برے ہیں اور کتنے ہیلڈی ہیں ہائیر بڑی جو ونکا ہوتا ہے اس میں جو ہے بہت ہی پیارے پیارے کلرز آتے ہیں اور یہ نرسری میں جو ہے پلانٹ آسانی سے مل جاتا ہے بیس یا پچیس روپے اس کی کوسٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دوستو جب بھی آپ اس پلانٹ کو لائیں تو کیئر کے روپے آپ دوستو اس پلانٹ کی گڑائی ہفتہ یا دس دن میں ایک بار ضرور کریں گڑائی کرنے سے دوستو یہ فیدہ ہوتا ہے جب ہم مٹی کی گڑائی کرتے ہیں تو مٹی کو ہوا لگتی ہے اور جب ہم کھاڈ ڈال کر پانی دیتے ہیں تو کھاڈ پودوں کی جڑوں تک پہنچ جاتی ہے گڑائی آپ ہفتے یا دس دن میں ایک بار جو ہے جرور کریں آپ نے جتنے بھی پلانٹس ہیں ان سب کی آپ ہفتے دس دن میں ایک بار گڑائی جرور کرا کریں اب بات آتی ہے دوستو فرٹی لائزر کی فرٹی لائزر دوستو اس پلانٹ کو ویسے جارہ جرورت نہیں ہوتی لیکن میں پھر بھی مہینے میں ایک بار اس میں ڈیڑھ مٹھی ورمی کمپوسٹ یا گوبر کی خواد جیسے میرے پاس ابھی فیلحال ورمی کمپوسٹ خواد ہے تو ورمی کمپوسٹ اور اس میں آدھا چمچ جو ہے فنجی سائیڈ پاورڈر وہ مکس کر کے میں اپنے اس پلانٹ میں دے دیتا ہوں اور جب بھی دوستو آپ اس پر فلاوری جب بھی آپ اس میں فرٹی لائزر دیں تو پہلے اس جو ہے پلانٹ کی گڑائی کر لیں گڑائی کر کے دوستو پھر آپ اس میں فرٹی لائزر دیں فرٹی لائزر دے کے دوستو پھر آپ جو ہے اس میں وارٹرنگ کر دیں اس سے کیا ہوگا دوستو پانی جو ہے وہ صدہ اس کی جو ہے روٹس میں جائے گا اور فنجی سائیڈ ڈالنے سے یہ بینیفیٹ ہوتا ہے دوستو جیسے آپ آگے مونسون آ رہا ہے آپ کے پلانٹ میں فنگلڈ سیز جو ہے وہ بلکل بھی نہیں لگی فنگلڈ سیز سے پلانٹ آپ کا بچا رہے گا ویسے تو یہ بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے لیکن اس پلانٹ کو دوستو بارش سے آپ بچائیں کیونکہ بارش کا زیادہ پانی پڑھنے سے یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی جلدی خراب ہو جاتا ہے اس کی جو جڑے ہیں وہ گل جاتی ہیں یہ پلانٹ تو ویسے دوستو سارا سال جو ہے فلاورنگ دیتا ہے لیکن سردیوں میں اس کے فلاور کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے دوسرا دوستو اس پلانٹ کو آپ جتنا پوٹ ہے اس کے سائز کے حساب سے ہی لگائیں جیسے آپ کا پلانٹ چھوٹا ہے تو اسے چھوٹے پوٹ میں لگائیں جیسے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ پلانٹ دیسی والا وینکا چھوٹا ہے اور میں نے اسے پانچ انچی پوٹ میں لگایا اور یہ پلانٹ دوستو میرے بڑے ہیں تو میں نے اسے آٹھ انچی میں لگایا ہوا ہے ایسے ہی دوستو آپ اپنے ہر پلانٹ کے ساتھ کریں پروپوگیشن کی بات کریں دوستو یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی اسانی سے پروپوگیٹ ہو جاتا ہے آپ اس کی کوئی بھی چھوٹی سی سٹیمپ کاٹ کر جیسے یہاں سے کاٹ کر کوئی بھی سٹیمپ کاٹ کر دوستو اسے اپنے کسی سوفٹ میڈیا میں لگا دیجئے تو وہ آسانی سے جو ہے آپ کا پلانٹ جو ہے دس دن کے اندر اندر دس بارہ دن کے اندر اندر وہ روٹس جو ہے اپنے ڈیویلپ کر لے گا تو دوستو یہی سب انفرمیشن دی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیلئے ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا یہ دی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں دھنیوا دوستو